اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شازیہ عارف اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں وائس ہاؤز آپ سب نے یقینا ہماری سرزمو شان کائنات میں مجود اب تک کھوجے گئے سب سے پرسرار اوبجیکٹس بلیک ہول کے بارے میں تو سنائی ہوگا جو کہ کسی بڑے سائز کیا ستارے جیسے ریڈ جائنٹ اس کی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں اس کی گریویٹیشن فورس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ روشنی بھی ان سے باہر نہیں نکل سکتی یہی وجہ ہے کہ یہ جہاں بھی مجود ہوں وہاں دور دور تک بس اندھیرہ ہی ہوتا ہے اس لئے انسانی آنکھ سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں تو کوئی بھی میٹل لائٹ یا ریڈییشن ایک بار اس کے سرفیس تک آ جائے تو پھر کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی پر یہ بلیک ہول اپنے آس پاس مجود چیزوں کا میز کھا کر اپنا سائز مسلسل بڑھاتے رہتے ہیں اور اس دوران ان کی فرکشن سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز روشنی ہوتی ہے جو کہ کئی اربو سورج کی روشنی کو ملا کر بنتی ہے اور اسے کئی لائٹ ائر دوری سے بھی دیکھنا ممکن ہے سائنٹیز کے مطابق بلیک ہول ہماری ایک کائنات کا راستہ ہے یہ ایک قسم کا شورٹ کٹ ہے جو کہ کائنات کے کپڑے میں ایک سراخ کو پیدا کرتا ہے مگر فیلحال یہ ایک تھیوری ہے جسے ثابت نہیں کیا گیا کیونکہ ایک تو انہیں ڈھونڈنا انتہائی مشکل کام ہے اور دوسرا کوئی بھی اس کے اندر جانے کا رسک کبھی نہیں لے گا مگر ہولی ووڈ کی انسٹر ٹیلن فلم کے اندر یہ منظر دیکھا گیا ہے کہ کیسے کوئی شخص صرف ایک بلیک ہول کے اندر سفر کر سکتا ہے بلکل اس کی دوسری سائٹ پر نکل کر کسی اور کائنات میں باہر نکل آتا ہے کیونکہ بلیک ہول کی شیپ کسی فننل ایک درختی طرح ہوتی ہے جو کہ اوپر سے چوڑا اور نیچے تنے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے سن 2011 تک سائنٹسٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بڑے بڑے سیارے اور ستارے ان بلیک ہول کے اندر کس طرح اور کیسے گر کر چلے جاتے ہیں مگر سن 2016 تک ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے جس میں یہ دیکھا گیا کہ کیسے ایک بلیک ہول کسی بھی میٹر سے بننے والے اوبجیکٹس کو چاہے وہ کوئی سیارہ ہو یا ستارہ یا میٹر سے بنا کوئی بھی اوبجیکٹس پہلے اسے اپنی شدی ترین گرائیوٹی سے ٹکڑوں میں توڑ کر اپنے گرد لپیٹ کر اندر نکل لیتا ہے یا یوں کہیں کہ یہ اوبجیکٹ اس بلیک ہول کے اندر جا کر گر جاتے ہیں انیس سو سولہ میں پہلی بار الورٹ آئینسٹائن نے اپنی جرنل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں بتایا بلیک ہول کی مجودکی کے بارے میں بتایا جو کہ صرف ایک تھیوری تھی جس کے وقت وقت آیا سال دوہزار انیس کا جب زمین سے پچاس میلین لائٹ ائر دور ایم ایٹی سیون گلیکسی کے سینٹر میں بلیک ہول کو کھوچ کر اس کی پہلی تصویر کو پبلش کیا گیا یاد رکھیں ہم انسانوں نے پہلی بار دوہزار انیس کی اندر اپنی آنکھوں سے اس وقت اسے دیکھا جب حبل ٹیلیس کوپ جیسی اٹوانس دوربن نے بہت مشکل محلوں سے گزر کر پہلے بلیک ہول کی تصویر کو کیپچر کیا قرآن میں سفر کے دوران ایک بیری کی درخت کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہے صدرات المنتخہ اور میرے خیال میں اس کے اندر بلیک ہول کی خصوصیات کو ہی بیان کیا گیا ہے جہاں تک دنیا اور کائنات کی تمام مخلوقات کی حد ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے سفر میراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اور اس بات کا ثبوت ہمیں بلیک ہول اور بیری کی درخت کی شیپ کو دیکھ کر ملتا ہے بلیک ہول سے زیادہ کوئی بھی جگہ کالی سیاہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ لائٹ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور یقیناً ایک بیری والے درخت پر سیاہ ترین اندھیرے کا چھا جانا اسی بلیک ہول کا اشارہ ہے اس کے علاوہ یہ اندھیرہ ہی ہے جس کی وجہ سے ڈریکٹ دیکھا یا ڈھونڈا نہیں جا سکتا لیکن خاص انسٹرومنٹ کی مدد سے جب سائنٹیس نے ستاروں نے برتاؤں میں اس بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے بدلاؤ دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان کے آز پاس کوئی بلیک ہول مجود ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ جو کہ انہیں دیکھنے کے اندر رکاوٹ ہے اس کا نام گریوٹیشنل لینزنگ جب بھی ہم آسمان کے اندر کسی اوبجیکٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے درمیان کے اندر کوئی بلیک ہول مجود ہو تب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ بلیک ہول اپنے آز پاس مجود گریوٹی کی وجہ سے کسی لینز کی طرح لائٹ کو موڑ دیتا ہے جس سے ہم اسے پار مجود اوبجیکٹ کو تو دیکھ پاتے ہیں جیسا کہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریوٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا بلکل ڈریکٹلی اس بلیک ہول کو دیکھا اور اس نشانی کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر بھی جا کر کیا جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ بلیک ہول کی شیپ کسی فینل کی طرح ہوتی ہے یعنی کہ اوپر سے چوڑی اور نیچے سے کسی تنگ پائپ کی طرح اس کی ایسی خصوصیات قرآن کریم ایک بیری کے درخت کے مثال کے طور پر بیان کرتا ہے بلکل اسی شیپ کے اندر جو کہ ایک بلیک ہول کے اندرونی طور پر سائنس ہمیں بیان کرتی ہے کیا یہ سب خصوصیات صرف اتفاق ہو سکتی ہیں اس درخت کی بھی ایک حد ہے جہاں پر یہ جا کر ختم ہو جاتا ہے یہ بات کی قرآن کریم آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس بیری کے درخت کی بھی ایک حد ہے خیرت انگیز طور پر اب تک سائنس دانوں کو لگتا تھا کہ اس بلیک ہول کے اندر جانے والی کوئی بھی چیز سپیس ٹائم کے اندر کرف کی مدد سے بس غائب ہو جاتی ہے یہ پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ان بلیک ہول کی کوئی حد نہیں ہوتی مگر قرآن نے کہا ایسا نہیں بلکل اس درخت کی حد ہے جس کے بعد آخرکار سائنس دانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں وہ غلط تھے ان بلیک ہول کا اندرونی سٹرکچر لہ محدود نہیں ہیں بلکہ یہ ایک بوتل کی طرح ہیں جس کا ایک کنارہ کسی دوسرے کنارے پر جا کے کھلتا ہے بلیک ہول لا محدود نہیں ان سے باہر نکلنے کا راستہ بھی مجود ہے اگر آپ کسی طرح سے اس کے اندر پہنچ جائیں تو ہار بلکل مت مانیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ ضرور مجود ہوگا لیکن وہ راستہ ہماری اس کائنات کے اندر فاپسی کا نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کائنات کا ہو سکتا ہے میں بھی اس پیس میں ٹریول کرنے کی شکین ہوں لیکن اس میں خود سے ٹرائے نہیں کرنا جاؤں اب ذرا سدرات المنتحہ کی تمام خصوصیات کو ایک ساتھ جوڑ کر بلیک ہول کی خصوصیات اور سفرے ملاز سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر انتھیرہ چھایا ہوا تھا جو ستاروں کو نگلتا تھا جو ستاروں کو نگلتا ہے اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کی بھی ایک حق ہے یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے اس کے آس پاس شدید گریوٹی کی وجہ سے وقت نکھ جاتا ہے اور سب سے پڑھ کر اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کومن سینس کہتی ہے کہ اگر یہ صرف کوئی بڑا یا چھوٹے سائز کا بیری کا درخت ہو تو یہ اللہ کی ایک عظیم شان نشانی ہے بھلا کیسے ہو سکتی ہے جس کا مطلب وہی عظیم و شان بلیک خول کی طرف اشارہ ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے مراج کیا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سفر کیا اور اس بیری کی درخت کی تمام خصوصیت بلکل بلیک خول سے ملتی ہیں جبکہ قرآن ایک سٹپ مزید آگے بڑھ کر آسمانی رستہ یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات کا رستہ بھی بیان کرتا ہے جسے ثابت کرنے میں اس وقت تو سائنس صرف ایک مفروضے کی حد تک کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ صرف کچھ ہی وقت کی بات ہے جب یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی اور بتائیں گے کہ قرآن اور اس کو اتارنے واری اللہ کی ذات بلکل حق اور سچ ہے اور آج کی سائنس جن واقعات کو موزا بتاتی ہے وہ قرآن کی صفات پر آج سے چودہ سو سال پہلے موجود ہیں بس ہمیں آج سمجھ آ رہی ہے اور اس لئے تو قرآن پاک میں اللہ تعالی انسانوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نمتر کو جھٹلا ہوگے کہ تم اپنے پروردیگار کی کون کون سی نشانیوں سے انکار کروگے اللہ ہمیں سب کو سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا پڑا آمین سبحان اللہ جزاکلہ